وہ سغی بھی ہو جاتے ہیں ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ تیرا بہترین دوست کون ہے اس نے کہا کہ کنجوس عابد کہ وہ کس طرح کہ اس کی عبادت کو اس کی کنجوسی رہ گاں تر دیتی ہے تو تیرا سب سے بڑے دشمن کون ہے اس نے کہا گناہ گار سغی کہ وہ کیسے کہ اس کے سخاوت اس کے گناہوں کو جلا دیتی ہے تیرا شاہی میرا شاہی دین نبی کا سچا بائی وہ پہلا درجہ مسلمان کا یہ درجہ مومن کا جب نس نس میں نور چلا گیا تو یہ درجہ مومن کا اس کے بعد پھر ولایت شروع ہوتی ہے ولایت کو یہ آسمانوں سے نہیں آتی ولایت تمہارے اندر موجود ہے جو بھی بچے اس دنیا مارا ولایت کا راز لے کے آیا ہاں کافر کا ہندو کا مسلمان کا کہ شاید کافر بھی مسلمان ہو جائے اور یہ راز سید لے اور تاریخ ہوا ہے کہ کافروں سے بچے بھی مسلمان ہو کے بڑے بڑے ولی بن گئے تمہارے جسم میں کچھ مخلوقیں ہیں ساتھ مخلوقیں ہیں ان کو لطح بولتے ہیں نو ان کے خلیفے ہیں ان کو جسے بولتے ہیں نو ان کو ساتھ سولہ مخلوقیں ہیں اس تمہارے دانچے میں بند ہیں اور وہ تمہارے اندر نسوں کے اندر ہیں جب تمہاری نسوں میں اللہ اللہ کا نور جانا شروع ہو گیا تو وہ جو اندر مخلوقیں ہیں ان کو غذا ملنا شروع ہو گئی ان کی غذا اللہ کا نور ہے جب ان کو غذا ملنا شروع ہو گئی تو وہ اندر بیدار ہوئی جب بیدار ہوئی تو پھر انہوں نے بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا تمہاری نسوں میں نسوں کے ذریعے جو اندر مخلوقیں ہیں انہوں نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا اب تم دیکھا ہوگا کہ خام میں یہاں سوتے ہو دوسرے شہر میں گھنٹے ہو تم نہیں ہوتے لیکن تمہارے اندر کے کچھ چیز ہوتی ہے جس کا ناملتیفہ نفس اس کا تلق جنوں سے ہے وہ شیطانی محفلوں میں گھنٹا رہتے ہیں اب تمہارے اندر جب وہ اللہ سے نور گیا تو وہ رحمانی طاقتیں بھی جاک اٹھیں اب تم نے خام میں دیکھا کہ حضور پاک کی روزے کے گرد منٹلا رہے ہو کھانا کہا باتا تو حق کر رہے ہو ولیوں کی درباروں کی طرف تمہارا حق ہو گیا وہ اس چیز ہیں جو اندر جاک اٹھیں بارہ سال اندر اللہ اللہ ہوتی رہی بارہ سال میں وہ جو مخلوقیں ہیں وہ بالکل جوان ہو گئیں بالکل ہو گئیں اللہ کے نور سے بالکل بالکل ہو گئیں جب وہ بالکل ہو گئیں تو اب سونے کی ضرورت نہیں ہے اب تم نے سوچا دیکھیں حضور پاک کیا کر رہے ہیں تم نے سوچا وہ اس سینے سے نکل کر حضور پاک کے قدموں میں ہیں بلے شاہ فرماتے ہیں لوگ کی پنج ویلے عاشق ار ویلے لوگ کی مسیفی عاشق قدموں کہ جو لوگ پانچ وقت رب کو یال کرتے ہیں ان کی انتہا مسجد ہے با جماعت ہو رہیں گے اور کیا کریں گے لیکن جو لوگ اس کے ساتھ اور وقت اللہ اللہ بھی کرتے ہیں وہ حضور پاک کے قدموں میں پہنچ جائیں گے قدموں میں پہنچ گئے نوازت ہو گئے اب تم نے سوچا دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے تم نے سوچا وہ چیزیں اوپر پرواز کر گئیں فرشتوں نے روکا نہیں روکی کہنے لگے جو کچھ بھی ہے بیتر معمور سے آگے جل جائے گا وہاں تو فرشتے بھی نہیں جا سکتے اور وہ بیتر معمور سے بھی آگے چلی وہاں پہنچ گئیں جہاں رب کی ذات ہے زہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے اور ان مغلوقوں میں سے یہ ولی وہاں پہنچتے ہیں اس رکھ پرشتے کہتے ہیں کہ واقعی انسان اچھول مغلوقات ہیں ہم بیتر معمور سے آگے نہیں جا سکتے یہ وہاں سے بھی ہو کر آگیا جہاں رب کی ذات ہے نارا تکبیر نارا رستالت محضان اولیاء محضان اولیاء اس کے بعد کیا ہوا کہ تم مر گئے ہمارا ایمان آئے کہ مرنے کے بعد سب کی روحیں آسمانوں پہ چلی جاتی ہیں تو پھر کبھی سوچا دربار والوں کی روحیں آسمانوں پہ چلی جاتی ہیں تو پھر دربار میں کیا ہے وہ جو اضافی چیزیں تھیں روحیں ان کو بھی آسمان پہ چلی گئیں وہ اضافی چیزیں جن کو لطاہب بولتے ہیں وہ ولی بن کے دربار پہ مہد گئیں لوگوں کو فیض پوچھاتی ہیں نماز پڑھتی ہیں ذکر کرتی ہیں اور قیامت تک اس کا سواب ان کی روح کو ملتا رہے گا شبہ مہراج میں حضور پاک موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پہ رہے ہیں آپ فوراں اوپر پہنچے دیکھا موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود ہے مجد علیہ السلام عحمد اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو فلان دن خانے کعبہ میں دیکھا فرمانے لگے میں نہیں جا دوسرے نے کہا اسی دن حضور پاک کے روزے پہ دیکھا کہ میں نہیں جا اسے نے کہا اسی دن حضور پاک کے روزے پہ دیکھا کہ میں نہیں جا لوگوں نے پوچھا پھر کیا تھا فرمانے لگے میرا اندر تھا کتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں وہ اندر سب کے اندر موجود ہے اگر ان سولہ میں سے تم ایک کو بھی جگھا لو تو تم مر کے بھی زندہ ہو اگر تم نے اپنی زندگی میں ان کو برباد کر دیا چالی سال کے بعد وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں آستہ آستہ چالی سال کے بعد وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں